بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ایتنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقید آغاز کریں گے بہاولنگر تھانا مدرسہ کے علاقے میں آٹھ سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تھانا مدرسہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے چند گھنٹوں کے ایک لیل وقت میں ملزم محمد احمد کو گرفتار کر لیا ایسے چھو تھانا مدرسہ مظفر اقبال کا کہنا تھا کہ مقدمہ کی تفتیش میرٹ پر کی جائے گی کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی ہے ملزم کو ٹھوس شہادتوں کے ساتھ با مطابق قانون قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو سارا احمد کی دیعت پر ریسکیو آپریشن بھیک مانگتے چار بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے دورانے ریسکیو آپریشن چار بھیکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے حفاظتی تحویل میں لیے گے بچوں میں آٹھ سالہ سمر محمد عصیم گیارہ سالہ ویس سات سالہ عبدالرافی شامل ہیں بچوں کو جلال چوکس نادرن بائی پاس کھنٹہ گھر اور کھنٹ سے بھیگ مانگتے ہوئے پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا لوہکین کی تلاش چاری ہے لوہکین چائلڈ پروٹیکشن این ویل فیر بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون یا زیرو سکس ون سکس فائف ون تھری ٹو زیرو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں سیکٹری ہاؤسنگ اربن ڈیویلپنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئنگ جنوبی پنچاب جعوید اختر محمود نے ایکسیکٹیف انجینئنگ مزفرگر پی ایچی امجد سلیم کی انکوائری کے حکامات چاری کر دیئے امجد سلیم پر نان شیڈیول ایٹم کی منصوری کنٹریکٹ معادہ کی خلاف ورسی بوگس ادائی گیاں اختیارات کا ناجاز استعمال برڈز پر سائن میں غفلت اور ٹینڈر قوائد و ثوابت کی خلاف ورسیوں کے الزامات ہیں ڈی جی پی اچ اے جام بگا انکوائری افیسر مقرر کر دیا گیا ساٹھ دن میں ریپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ایگزیکٹیو انجینئر پی ایچ اے امجد علی کو ڈپارٹمنٹل نمائندہ مقرر کیا گیا امجد سلیم کو سات دن میں جواب جمع کرانے کے حکامات دیئے گئے ہیں اس موقع پر سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنچاب جاوید اختر محمود نے کہا کہ کرپٹ اناثر کو برداشت نہیں کیا جائے گا ملازمین اور افسران ایمانداری سے زمانداریاں سرچام دیں انہوں نے مزید کہا کہ تمام انصوموں کو صاف اور شفاف انداز میں مکمل کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں کمیشنر ملتان ڈیویجن کا کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینیشن احطاف خاصل کرنے کا حکم کہا کرونا وبا کے خاتمے کے لیے ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے انصداد ڈینگی مہم کو ہنگامی بنیادوں پر چلانے کا حکم دے دیا کمیشنر نے مچھروں کی افسائش پوشیدہ اور موزون پوائنٹس کی صفائی کا حکم دے دیا بند سکولوں کالچوں یونیورسٹریز ہوسٹلز کی تفصیلی لاروہ سرویلنس کی جائے جمعہ کے خطبات میں کووڈ نائنٹین ٹھینگی پولیو بارے اگاہی دی جائے ٹھینگی لاروہ برامتگی کی صورت میں کمرشل امارات کو سربا مہر اور ایف آئی آر ترچ کروائی جائے پولیو فری ملتان ٹیویجن کے لیے انتظامیہ کو ٹاسک دے دیا روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان